ایک بھائی نے لکھا ہے کہ شب برات میں حلوہ فاتحہ کر کے کوئی دیتا ہے تو کیا ہم اسے لے سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات کیا ہے شب برات ایک ہے برات اور ایک ہے برات برات کا کوئی معنی نہیں ہوتا اور برات کا معنی ہوتا ہے ادھار بیداری اس لیے برات اگر ہم کہیں گے تو اس کا نیگیٹیو معنی سمجھ میں آئے گا اس لیے شب برات کوئی چیز ہے ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت النصف من شعبان ضرور کہا ہے کہ شعبان کی پندرہوی رات ہے پندرہ شعبان کی رات ہے تو پندرہ شعبان کی رات یہ الفاظ ضرور آئے ہیں پر کیف شعبان کے پندرہ تاریخ کی رات میں عجیب طرح کے کام ہوتے ہیں ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ حلوہ وغیرہ بنایا جاتا ہے فاتحہ کرتی ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں اور کہیں پر کہا جاتا ہے کہ مردوں کی عید ہے اور روحیں جو ہیں گھروں میں رات میں لوٹ کر کے آتی ہیں چنانچہ کہیں کہیں پر کھانا واقعی نکال کر کے گھر کے کونے میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ تصور ہوتا ہے کہ مردے آ کر کے اس میں سے کھاتے ہیں اگر ہم ذرا سنجدگی سے غور کریں تو یہ کونسا عقیدہ ہے یہ آوہ گمن کا عقیدہ ہے یہ تناسخ کا عقیدہ ہے جو اسلام کے عقیدے سے بالکل ہی متصادم ہے دوسرے سارے مذاہب میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے اکثر مذاہب میں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں لیکن اسلام کا عقیدہ کیا ہے اسلام چونکہ فطری مذہب ہے اس لئے اس کا عقیدہ بھی فطری ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نبیان فرمائے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ برزخی زندگی میں ہوتا ہے قیامت کے دن لوٹائے جانے تک تو ایک انسان اگر نیک ہے تو اس کی روحیں اللعین میں اور اگر برا ہے تو اس کی روحیں سجین میں ہیں آپ تصور کیجئے کہ کیا انسان جس کی روح اللعین میں ہے یا سجین میں ہے فرشتوں کے حصار کو توڑ کر کے قانونِ الٰہی کے خلاف میں نکل کر کے آ جائے گی یہ حلوہ اور ملیدہ کھانے کے لئے اگر نیک ہیں تو اللہ رب العالمین کیا انعام مل رہا ہے اگر بد روحیں ہیں تو کیا فرشتوں کے قبضہ سے وہ نکل سکتی ہیں یہ ساری کی ساری اصل میں اگر ہم دیکھیں گے تو دوسرے قوموں کی روایتیں تھیں دوسرے قوموں کا طریقہ تھا جو ہمارے اندر آ گیا ہے ہندو کے ہاں ایک طریقہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ حلوہ پکا کر کے قبضوں کو کھلاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حلوہ اپنے پرکوں کو اپنے اباو اچداد کو پیش کیا جاتا ہے جو وفات پا چکی ہیں ان تک پہنچ جائے گا تو انہی سے دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی ہمارے گھروں میں بھی اس طرح کی چیزیں آئیں ہیں جس کا شریع سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق شعبان کے مہینہ کو گزارنے کی کوشش کریں اور اللہ کے نبی سلم کی زندگی میں تیس مرتبہ شعبان کا مہینہ آتا ہے ایسا کچھ بھی آپ نہیں کرتے ہیں